ہیلو سب یہ آپ کا فور یہ باقی سمان جو آپ نے مگوایا تھا کتنا ہوا سر اوڈر کے چار سو روپے اور یہ جو باقی آپ نے سمان مگوایا ہے نا اس کے چھے سو روپے اور اس طرح کل ملا کے آپ کے منگے ایک ہزار تھے کیا ایک ہزار پے دیکھیں میرا صرف چار سو روپے کا آرڈر کیا نا سب آپ نے اوڈر کے ساتھ الگ سے بھی تو سمان مگوایا ہے نا اس کے چھے سو روپے اوے دیکھ وہ میں سب نہیں جانتا میرا صرف تجھے چار سو روپے کا آرڈر کیا ہے اور ایم میں بھی صرف چار سو روپے شو ہو رہا ہے میں تجھے وہی دور کا بس لے رہا ہے تو لو لے تو کس کو یہاں سے صاحب آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں چھے سو روپے میری جیب میں سے لگے ہیں پلیس صاحب مجھے میرے پیسے دی دیجئے اور میں جاؤں لے دیتا ترے پیسے جا جو کرنا کر لے صاحب آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں میری جیب میں سے سو روپے لگے ہیں کارلی مجھے وہ تو دے دیں اس طرح تو صاحب میرے بہت زیادہ لقصان ہو جائے گا میرے بانی گھر گی میرے پیسے دی دیں سامیہ آپ سے حاج روڑ کے کہا رہا ہوں مجھے میرے پیسے دے دیں ورنہ ورنہ کیا کر لے گا تو دن میں چار بار کھانا آرڈر کرتا ہو اور اسی طریقے سے سکین کرتا ہو لوگوں کے ساتھ کبھلین کرے گا تو میری جا جا کے کر چال جا ہے ممتا بوں پایت پکرو 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 پروکر کیلی جی آپ کا فون تیری حمد کیسے میرا فون چور رکنے انہمان چھوڑو میرا آج آپ کا یہ ایک لاکھ کا فون لے باگ گیا تو آپ کو بسہ آ رہا ہے تب کیا ہوا تھا جب آپ میرے پیسے نہیں دے رہے تھے مجھے گسا نہیں آئے گا آپ کو پتا ہے چھے سو روپے سے میرا گھر چلتا ہے اور آپ جیسے آٹھ لوگ جو مجھے دس دس روپے ٹیپو دیتے ہیں سب جاکہ یہ چھے سو روپے جمع ہوتے ہیں اور آپ اس کو ایک منٹ میں ہڈ اپ کرنے لگے تھے اور صاحب آپ کے جانے ہی مانداری کیا چیز ہوتا ہے ارے نہیں جان سکتے آپ اور آپ ہم مجھے شور کہہ رہے تھے سب سے بڑے چور تو آپ جو لوگوں کے حق کے پیسے مار رہے اور صاحب میں ہم محنت کر کے کماتا ہوں کسی گریب کیا سے پیسے نہیں مارتا دیکھو بھائی آئی 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 ریلے سوری لیکن یا یہ بھائی فول تو مجھے واپس کر دو آہ کر دیتا ہوں لیکن پہلے میرے پیسے واپس کرو آہ ٹھیک ہے تو ہر پیسے واپس کر دیتا ہوگا دیلو بھائی اتوارے پیسے ریلے سار بھائی آئی مرے لی سوری میں آگے زندگی میں ایسے ارکت جسے کے ساتھ نہیں کرو گا صاحب آپ اپنی سوری نہ اپنے پاس ہی رکھو اور صاحب میری آپ سے ہاتھ چوڑ کے گزارش ہے کہ آگے سے کبھی کسی گریب کے ساتھ ایسا مت کرنا ہاں جی دوستو ویڈیو آپ نے دیکھ لی اس ویڈیو میں ہمارا جو ایسی جانا وہ بلکل ہی سمپل اور سادھا ہے جو کہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا وہ یہ ہے کہ کبھی کسی گریب کا اکمت کھائیں کوئی چیز آپ کے لیے بہت مائنر سی ویلیو رکھتی ہے جیسے کہ شیسوں روپے کسی کے لیے بہت زیادہ رقم چھوٹی سی ہوتی ہے اور کسی کے لیے چھوٹی سی چیز بہت بڑی ویلیو رکھتی ہے جس طرح آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ ایک غریب بندے کے لیے چھے سو روپے کتنی ویلیو رکھتے ہیں کہ اس کا گھر چلتا ہے اس چھے سو روپے سے لیکن دوسرے سائیڈ پہ ایک امیر بندہ جس کے لیے چھے سو روپے صرف اور صرف ایک پیسے کے بدا پرائیں گے لہٰذا آپ سب سے گزاری شاہ کے لوگوں کا حق مارنا شوڑ دیں اور اللہ باق سے ڈریں اللہ کی لاتھی بے آواز ہے دوستو آپ کو ماری ویڈیو کیسی لگی کمینٹ کر کے لانو تنجا اور اور اس ساگے کونٹنٹ کے لیے یوزوری کو فولو کریں